السلام علیکم جی ویلکم کرتا ہوں آپ کو مرتضا گارڈن چینل پہ جی آج کا میرا ٹوپک ہوگا کہ کسی کا وٹسا پر سوال ہے کہ مرتضا صاحب آپ نے بینگنی پر پروگرام کیا تھا بینگنی ہوتی ہے لمبی والی اور بینگن ہوتا ہے گول والا تو وہ پودے میں نے پہلے زمین کے اندر لگائے ہوئے تھے تو اب میں نے سیل کرنے کے لیے میں نے ان کو گمبلیوں کے اندر شفٹ کر دیا تھا تو اب وہ جب چینج کی ہیں تو اس کا میں آج آپ کو جو ہے نا یہ دکھاتا ہوں کہ ان کا کیا آل چال ہے ایک دفعہ میں نے بینگن اتارے ہیں اس کے بعد آج پھر میں ان کو چیک کرواتا ہوں آپ لوگوں کے ساتھ کہ اس کا کیا زلٹ ہے اور کیا ریزن ہے میں بتاتا ہوں آپ کو تو یہ کسی کا سوال ہے تو میں نے کہا ٹھیک ہے میں اس کے اوپر پروگرام کر کے آپ کو میں چیک کروا دیتا ہوں کہ گمبلیوں کے اندر ان کا کیا سا زلٹ ہوتا ہے اور کس طریقے سے گمبلیوں کے اندر آپ کیر کریں گے تو یہ آپ کا بینگن جو یہ بینگنی ہے اس کے پلانٹ کیسے ٹھیک رہ سکتا ہے اور کس طریقے کا ہے یہ میں اس کے سامنے آگیا ہوں تو ابھی میں آپ کو چیک کروا دیتا ہوں یہ بات ذہن میں رکھنا اس کو بارہ یا چودہ انچ کے گمبلے کے سیز میں آپ لگائیں گے تو اس کو تھوڑا سا واترنگ کا ٹیبل ٹائم ان کا ٹھیک رکھیں گے تو یہ سبزی کے انشاءاللہ امید ہے کہ جتنے بھی میں گمبلیوں کے اندر سبزی لگاؤں گا بارہ چودہ انچ کے اندر اس حساب سے آتا کہ آپ بھی لگائیں آپ کے پاس جن کے پاس جگہ نہیں ہے ان کے لیے بہت فیدہ ہوگا تاکہ سبزی اسی طریقے ان کے پاس بھی جو گمبلیوں کے اندر ہے وہ لگتی رہے اور وہ خوش رہے ان کو بسات مٹیریل بتا دوں گا یہ میں بتا دوں کہ اس بینگن کے اندر جب میں نے اس کو شفٹ کیا تھا اس کے اندر ٹرانسر کیا تھا اس وقت میں نے ڈی کمپوس کیا ہے گوبر خواد اس کے علاوہ تھوڑی سی مٹی میں نے پکی ڈالی تھی اس کے ساتھ بالو مٹی ڈالی تھی اس کے بعد چار دن میں اس کو واترنگ کرتا رہا ہوں مسلسل ٹھیک ہے آپ نے بھی یہی طریقہ کرنا ہے اس کے بعد جب اس کی سیٹنگ ہو گی ہے اس کے بعد پھر میں نے ٹھیک دس دن کے بعد اس کو ہلکا سا ڈی کمپوس کیا ہے گوبر خواد ڈالی تھی پھر میں نے اس کو اس کے حال پر چھوڑ دیا تھا دو دفعہ یہ گمبلیوں میں میں سبزی اتار چکا ہوں تو اب یہ یہ تیسری دفعہ ہو چکی ہے میں آپ کو چیک کروا رہا ہوں مجھے آپ بھی چیک کر لیں تو آپ بھی اس طریقے کیر کریں گے آپ کو کوئی پتہ اس کا خراب نظر نہیں آئے گا یہ جتنے بھی آپ کو نظر آ رہے ہیں تو اس میں میں نے اس کی کتنی میں نے کیر کی ہے میں نے آپ کو بتا دیا آپ نے واٹرنگ کا ٹیبل ٹائم ٹھیک رکھنا ہے تو آپ کے جتنے بھی سبزی گمبلیوں کے اندر ہوگی بہترین قسم کی سبزی آپ گھر میں ہی گھرو کر سکتے ہیں اتار سکتے ہیں تو اسی طریقے سے آپ جو آپ سبزییں لگیں گی سردیوں کی اس کے بارے میں بھی میں جو ہے اس کی بھی تیاری کر رہا ہوں تو چل تیاری ہو جائے گی تو ضرور آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گا اب میں دکھاتا ہوں آپ کو کہ گمبلے کے اندر کچھ لوگ کہتے ہیں جی یہ زمین کے اندر اس کا اتنا سیز ہو جاتا ہے تو گمبلے کے اندر تو یہ چھوٹی سی رہتی ہیں وہ ازن کے پاس ہی رہتی ہوں گی جن کو اس کی کیر کا پتہ نہیں ہے اب میں آپ کو دکھا دیتا ہوں یہ گمبلے کے اندر ہی کسی اور نے پہلے دکھایا ہوگا یا نہیں کھلی جگہ میں کیاری میں لگے ہوں گے یا بارال میں نے یہ بارہ اور بارہ چودہ انچ کے گمبلے کے سیز کے اندر ان کو لگایا اور آپ ان کی ہائٹ بھی چیک کر لیں کتنی ہائٹ ہے اب میں اس کو جو سبزی مجود لگی ہے بینگلی اس کا میں آپ کو ازرڈ چیک کرواتا ہوں کہ کیا ہے کتنا سیز ہے اور کتنی ان کو پاور مل سکتی ہے گمبلے کے اندر بھی یہ آپ چیک کر سکتے ہیں ٹھیک ہے جی یہ میں نے آپ کو چیک کروا دی ہے ایک یہ لگی بھی ہے یہ نیچے گمبلہ بھی چیک کر لیں یہ گمبلہ چودہ انچ کا ہے ٹھیک ہے اب آپ کو میں چیک کرواتا ہوں اس کے علاوہ اور کہاں پہ ہے ہاں ایک ادھر بھی ہے یہ چیک کر لیں جی ایک یہ ہے اب آگے چلتے ہیں جی آگے چیک کرواتا ہوں جی آپ کو یہ دیکھ لیں جی اب یہ ہے یہ اس کا بھی چیک کر لیں جی اتنی ما شاللہ ان کی گروت اچھی چل رہی ہے کہ یہ تین چار دفعوں اتار لیں ہیں ابھی بھی یہ ایک اور ادھر بھی کھڑی ہے میں اس طرف چلیں ادھر سے میں آپ کو چیک کرواتا ہوں تو اسی طریقے سے یہ یہ دیکھیں یہ نیچے ہے یہ نظر آگئی ہے ٹھیک ہے اب یہ بھی ہے اس کے سامنے نظر آ رہی ہے اور اس طرف چلے جائیں گے تو یہ بھی ہے اسی طریقے سے وہ بھی میں نے آپ کو ابھی یہ پانچ شہ لگ گئی ہے اور یہ گمبلیوں کے اندر ہیں بارہ انچ گمبلہ جس میں یہ دیکھ سکتے ہیں آپ یہ یہ والا بارہ انچ گمبلہ جس کے اندر تھوڑا سیز چھوٹا ہے اور یہ والا چودہ انچ کا گمبلہ ہے تو اسی طریقے سے آپ سبزی اگر گمبلیوں کے اندر گروہ کریں گے تو آپ کو کافی فائدہ ہوگا تو انشاءاللہ تعالی آپ بھی اسی طریقے کریں کیر کریں اور ان کو دیکھ پال کریں گے تو آپ گھر میں سبزی اچھی گروہ کر سکتے ہیں تو یہ آپ کا جو سوال تھا میں نے جواب دے دیا اگلے کسی نئی پروگرام کے ساتھ ملوں گا تب تک اللہ نگے بان